بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ہمارا اسلامیات کا سبق نمبر تین چل رہا ہے یعنی عصوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج کا ہمارا عنوان ہے ذکر تو آئیے بلا کسی تاخیر کے ذکر کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں ذکر کے معنی ہے کسی کو یاد کرنا ٹھیک ہے یہ اس کے لغوی معنی ہے اور اس کے اسطلاحی معنی کیا ہے دین کی اسطلاح میں اس سے مراد اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے ٹھیک ہے بیسے تو اس کے معنی ہوتے ہیں یاد کرنا کسی کو بھی یاد کرنا ہو لیکن جب دین کی اسطلاح میں بولا جاتا ہے یہ لفظ تو اس سے مراد کیا ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا کسی اور کی یاد نہیں بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کی یاد قرآن مجید میں اکثر مقامات پر ذکر الہی کی تلقین کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایوہ الذین آمنوا ذکروا اللہا ذکرا کثیرا یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو اذکروا اللہا تم اللہ کا ذکر کرو ذکرا کثیرا کسرت کے ساتھ ذکر کرنا ٹھیک ہے اے ایمان والو اللہ کو بہت کسرت سے یاد کرو نیز ذکر کرنے والے مومنوں کی تعریف قرآن مجید میں اس طرح کی گئی رجال اللہ تلہیہم تجارتون ولا بیعن عن ذکر اللہ یعنی ترجمہ وہ مرد کی نہیں غافل ہوتے سودا کرنے میں اور نہ بیچنے میں اللہ کی یاد سے یعنی اللہ کی نیک بندے ایسے ہیں کہ اگر وہ خرید و فروخت کرتے ہیں تب بھی اللہ کی ذکر سے غافل نہیں ہوتے یعنی تجارت بھی کرتے ہیں تو تب بھی اللہ تلہ کو یاد کرتے ہیں نماز کا وقت ہوتا ہے تو فوراں سب کچھ بند کر کے نماز کی طرف لپکتے ہیں ٹھیک ہے اور اللہ کو ناراض نہیں کرتے ایک اور جگہ اس طرح ارشاد ہوا ترجمہ خوب سن لو اللہ کا مطلب کیا ہے خبردار خوب سن لو بذکر اللہ اللہ کی ذکر کے ساتھ ہی تطمئن القلوب دل اتمنان پاتے ہیں اب یہاں جو ترجمہ لکھا ہے میں وہ پڑھ کے سناتا ہوں خوب سن خوب سن لو کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دلوں کو اتمنان ہو ہی جاتا ہے ٹھیک ہے بلکہ اس کا ترجمہ یوں نہیں کرنا چاہیے یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر ان سے مسٹیک ہوئی ہے اس کا ترجمہ یوں ہوگا خوب سن لو کہ اللہ کی ذکر سے ہی دلوں کو اتمنان ہوتا ہے ٹھیک ہے اللہ کی ذکر سے دلوں کو اتمنان ہو ہی جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑی مشکل سے ہوتا ہے حالانکہ ایسی بات نہیں ہے بلکہ صرف اور صرف اتمنان ہوتا ہی اللہ کی ذکر سے اور کسی چیز سے نہیں ہوتا پھر آگے آپ کو بتا رہے ہیں کہ ذکر کی افضل ترین شکل کیا ہے تو فرما رہے ہیں ذکر کی افضل ترین شکل نماز ہے ٹھیک ہے نا کیوں افضل ترین شکل نماز ہے کیونکہ اس میں ذکر کی تینوں قسمیں یعنی قلبی، لسانی، عملی جمع ہو گئی ہیں اب یہ آپ اچھی طرح یاد رکھ لیں کہ ذکر کی تین قسمیں ہیں قلبی یعنی دل سے اللہ کو یاد رکھنا لسانی، زبان سے اللہ تعالیٰ کو ذکر کرنا عمل کی ذریعہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا یعنی نیکی کرنا یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں کوئی بھی آپ جب نیک کام کرتے ہیں عمل کے ذریعے کسی کی مدد کرتے ہیں تو اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں جب بھی تو آپ نیک کام کرتے ہیں اگر اللہ یاد نہ ہوتے تو نیک کام کیسے کرتے یہی وجہ ہے کہ عبادات میں سب سے پہلے نماز ہی فرض کی گئی کیونکہ یہ ذکر کی سب سے افضل ترین شکل ہے ام المؤمنین حضر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنی دیر تک کھڑے ہو کر عبادت کیا کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے مبارک میں ورم آ جاتا پائے مبارک میں یعنی پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا سوچ جاتے ایک مرتبہ میں نے عرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لئے اللہ تعالی نے جنت لکھ دی یعنی آپ کا جنت ہی ہونا تو یقینی ہے پھر آپ اتنی مشقت کیوں برداشت کرتے ہیں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تعالی کا شگر گزار بندہ نہ بنوں یعنی صرف عبادت اس لئے تو نہیں ہوتی کہ بندہ آگ سے بچے بلکہ شکر کے طور پر بھی تو عبادت کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی نے مجھے جنت دے دی اور دوزخ سے بچا لیا عزیز طلبہ آج کے لئے اتنا ہی کل کا سبق ہم اگلا سبق ہم کل پڑھیں گے اور ہمارا یہ چپٹر انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ